سلام علیکم دوستو امیداز و خیرے سے ہوں گے میں ہوں فاروق لیاکت ملتان کی منڈی آئے ہیں اتوار کے دن ہے اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو جانور دکھاؤں گا اس ویڈیو میں چھوٹا مال اور اچھا مال دکھاؤں گا کالٹی والا ہلکا مال تو جب مردی لے لو آپ لیکن میں کالٹی والا مال آپ کو دون کے دکھاؤں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں تو آج چلتے ہیں کہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹے سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہماری جو بھائی ہمارے چینل پر نہیں ہے جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کہ ضرور کر لیں بیل ایکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ کو نوٹیفکیشن فورن سے ہماری ویڈیو کو مل سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ نکرا خڑا ہے دو چالیس مانگ رہے اس کے دو بیس پترین دو چالیس بتایا ہیں اس نے لیکن یہ ہے داجل میں داجل کروس میں بچھڑا ہے یہ تو بچھڑا اچھا خوبصورت ہے بھائی دو چالیس بتایا ہیں دو بیس دو چالیس بتایا ہے یہ بچھڑا ماشاء اللہ کھوڑ سکھے کے بغیر ہے لیکن بچھڑا مزن میں تھوڑا کام نہیں ہے یہ دیکھیں ماہ شاہلاہ کیا مانگ رہے ہوں اس کا جاچا؟ ایک اسی ہی روبر ہے واقعا ہے یہ کیرہ بچڑا ہے یہ دیکھیں ماہ شاہلاہ اور اس سائیڑ سے دکھاتا ہوں یہ ادھر سے تھوڑا سا مدھم لگ رہا ہے ایچھے دیکھیں یہ دیکھیں دونوں جانور دیکھ لیں یہ اسی اس کا مانگ رہا ہے یہ یہاں سے آپ کو کلر نظر آجائے گا پورا اور اس بچڑک 1 ڈالہ 30 ہزار روپے مانگرہا ہی ہے یہ جو پیچھے کھڑا ہے نا اس کا ایک تیس مانگرہا ہی ہے بچڑا اچھا ہی ہے تو دیکھونوں کیا آپ کو دیکھونوں کہ اچھا ہے اس کو کو دیکھونہ یہاں سے دیکھاتا ہوں میں آپ کو یہً دیکھیں اس والے کے اس کے ایک تیس مانگرہا ایک لاکھ 30 ہزار روپے مانگرہا ہی ہے اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اور بھی مال دکھاتا ہوں یہاں پہ کافی مال کھڑا ہوگا ہے اس کا کیا مانگ رہے ہو بھائی ایک لاکھ تیس ہزار روپے اس کا مانگ رہے ہیں یہ دیکھ لیں ابھی ٹکر مار رہے تھا بچ گیا میں تو یہاں پہ اور بھی کافی مال کھڑا ہوگا دکھاتا ہوں سارا آپ کو تو مال یہاں پہ تھوڑا سا رش ہے میں آپ اور مال دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ بچڑا کھڑا ہے کراوس میں کمر سدھی ہے بلکل کوہان نہیں ہے اس کی تو قیمت جانتے ہیں مالک سے کمر سدھی ہے پیٹ ذرا اس کا پڑا کیا ہے پانی پلایا تو یہ دیکھ لیں ریڈ لگ رہا ہے اس کو تو قیمت جانتے ہیں جی کیا مانگ رہا ہے مال کھڑا ادھر کافی تو سارا آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھ لیں جو اچھا اچھا کوالٹی والا ہوگا نا وہ دیکھاؤں گا میں آپ کو ہلکا مال تو آپ جب مرضی اور جہاں مرضی سے لے لو یہ دیکھ لیں جی تو یہ مسروف ہے کیا مانگ رہے اس کا کیا مانگ رہے ہو ایک ستر کھیرہ کھیرہ بچڑا ہے جی ایک لاکھ ستر ہزار روپے مانگ رہے ہیں اس کا دیکھیں ایک لاکھ ستر ہزار روپے ڈیمانڈ ہے کیا مانگ رہے ہو چاچا آپ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کھیرہ کھیرہ بچڑا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے مانگ رہے ہیں اس کا دیکھیں تھوڑا سا اگریسیو بڑا مار رہے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے اس کا مانگ رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں اور بھی مال دکھاتا ہوں میں آپ کو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیلے ایکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ جیسے ہی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے تو ادھر کھڑے ہیں جانوار ایک اور بچڑا بڑا نظر ہے وہ دیکھاتا ہوں ہم کو یہاں سے جاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ کھڑا ہے بچڑا چاچا کیا مانگ رہے اس کا دا دو لاکھ مانگ رہے ہیں کیرہ بچڑا ہے یہ دیکھیں جی مانشہ اللہ دو لاکھ روپے مانگ رہے ہیں بچڑے کے چاچا وزنار کیتنا ہو گا چھ مان گوشت ہوگا سات مان گوشت بتا رہے ہیں entire تو آگے چلتے ہیں ایک جھوڑی یہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کا بھی جان لیتے ہیں لیک micros چاچا کیا حال ہے کیا مانگ رہے ہو جوڑی کا دونوں کھی رہے ہیں چار لاکھ بیس ہزار مانگ رہے ہیں دونوں بچڑے کھی رہے ہیں یہ دیکھیں ایک سائی وال کا ایک چولی سانی ہے اچھی نسل ہے یہ دیکھ لیں تو بچڑے آپ کے سامنے ہیں تو ابھی چلتے ہیں جی اور مال دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں والٹی والا مال دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ہلکا مال تو آپ جو مرضی لے لو اس کا ویسے ریٹ کم ہوگا کیا مانگ رہے ہیں اس کا بھی ایک پانچ مانگ لیا میں نے کہا کم ریٹ ہوگا ریٹ کم نہیں ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں یہاں پر ایک بچڑی کھڑی ہے وہ دیکھتے ہیں خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں تو بچڑی اچھا ہے لیکن کیا مانگ رہے ہو چاچے اس بچڑی کا اس کا ایک پندرہ مانگ رہے ہیں انہوں نے بلائے ہیں ناگ اس کا پورا براؤن نہیں ہے تھوڑا سا بلیک بھی ہے لیکن ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے اس کے مانگ رہے ہیں تو جانور اچھا ہے یہ دیکھ لیں اس کا ناگ پورا براؤن نہیں ہے تھوڑا سوڑا بلیک بلیک براؤن مکس ہے تو جانور آپ کے سامنے ہیں دونوں ٹھیک ہے چاچا اس والی کا کیا مانگ رہے ہو اس کا ایک بیس یہ جی ایک بیس یہ اس سے تھوڑا سی بھاری ہے وزن میں ایک بیس اس کا ہے تو آگے نکلتے ہیں جی اور مال دکھاتا ہوں آپ کو اچھا دیکھیں جی ماشاءاللہ تین لاکھ بیس ہزار روپے اس کے مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں جھالر دیکھیں خوبصورتی چیک کریں اس کی ماشاءاللہ کلابی ناگ میں ہے اور اس کے سین کٹوائے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ اس میں ہلکا سا سکہ بھی ہے ہے تین لاکھ بیس ہزار روپے اس کے مانگ رہا ہے تقریباً کتنی عمر ہوگی آٹھ دس مہینے کا ہو گئی آٹھ مہینے کا ہے یہ بچھڑا آپ کے سامنے ہیں آپ ملتان سے ہی ہو جلال پور سے آئے ہیں یہ بچہ دیکھ لیں بچہ تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ لیکن اس کے اندر یہ تھوڑا سے نشان ہیں سکھے کے اور ہڑ جوڑ بھی اس کے نارمل ہیں نہ اچھے ہیں نہ ہلکے ہیں ناو جھلر بھی آپ کے سامنے ہیں بچھڑے کی چال بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو تین لاکھ بیس ہزار روپے اس کے مال کی دیمانڈ کر رہا ہے تو آگے چلتے ہیں جی اور مال بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ بچہ اچھا ہے رکھنے والی چیز ہے اس کو دودھ بغیرہ لگے گا اس کے نالے چلے اچھے ہو جائیں گے تو جانور آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی اور مال دکھاتے ہیں آپ کو چیک کریں بچڑے کروس میں ہے یہ بھی آپ کا یہ بھی آپ کے ہیں اس کے جانور دیکھ لیں آپ جانور دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دونوں تینوں چار چار جانور ہیں چاروں میں دکھا دیتا ہوں تو اس بندے کا تھوڑا سا ریٹ ویسے زیادہ ہوتا ہے آپ جب کال کرو گے لینے کی لیے اپنے حساب سے ڈسکاؤنٹ کر کے آپ جو سمجھ سکتے ہو جتنے پیسے آپ کو سمجھ آتے ہیں آپ لگاؤ موقع پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ جوڑی تو اچھی ہے لیکن جانور آپ کے سامنے ہیں چاچا جوڑی کے پیسے بتاؤ گے جوڑی کے پیسے کیا پیسے ہیں جوڑی کے اس جوڑی کا اور اس کا آپ تھوڑا سے پیسے زیادہ مانگتے ہو بندے کہتے ہیں بہت پیسے مانگتے ہو چلو پھر بھی ایک کوئی پکا ریٹ بتاؤ بٹا ریٹ چلتا ہے آپ سے کئے دیکھیں اچھا چیہ چیہ چ machines buy اور اپنا مال کون سا جہ � آجا آپ کا یہ تین ہے جانور بچڑے کی خوبصورتی حسن چیک کر لیں بچڑے آپ کے سامنے ہیں موسم آج بہت بہت بہر ہے ملتان کا آج گرمی کم ہے رات بھی تھنڈ تھی تو یہ دیکھ لیں پیسے بتا دیئے ہیں پیسے بہت زیادہ مانگ رہا ہے لیکن ویڈیو کور کرنی ہوتی ہے تو اس لئے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ جس ریڈ بھی یہ بکیں گے نا میرے ساپ سے تین ساڑھے تین تک بکے کا برچڑا پر بچڑا اس کا ریڈ کم ہوگا اس کی جالہ ناف کام ہے ذرا یہ تھوڑے اچھے ہیں تو یہ کتنے ہے بھائی 2,40,000 روپے گئے رہے ہیں یہ دیکھیں بچڑا دیکھ لیں ہماری ہو گئے ہو گئے دو لاکھ چالیس ہزار اس کے ہیں یہ مال یہاں پہ بھی کھڑا خوبصورت یہ بھی کھڑا خوبصورت مال بچڑا ماشاءاللہ چیک کریں آپ کھولٹی دیکھیں بچڑا کی حسن دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں چاچے اس والے کا یہ دانتوں سے کیا ہے اچھا ابھی دو دانت ہو رہا ہے یہ جی ساڑھے ساڑھے ساڑھ لاکھ روپے چاچے اس کو سیدھا تو کرو لمبا ہو پڑا یہ تھوڑا سا کر رہا ہے جی ساڑھے ساڑھ لاکھ روپے اس کے مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ بچڑا حسن میں کم نہیں ہے سکھا میں بتاتا کوڑ سکھا کس کو کہتے ہیں اکثر بھائی کہتے ہیں جی کوڑ سکھا ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کے پر بلیک بلیک ڈوٹس ہیں اس کو کوڑ سکھا بولتے ہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ بس تھوڑا سا حسن میں تھوڑا سی کمی آجاتی ہے بزی سے کوئی بیماری نہیں ہے بچڑے کی قوالٹی دیکھ لیں آپ ساڑھے ساڑھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں مالک اس کا بچڑا بھی دو دانت ہوا ہے چاچے اس والے کے کیا پیسے ہیں چاچے اس جوڑی کے بھی پیسے بتائیں گے جوڑی کا پندرہ لاکھ روپے جوڑی کا ہے چاچے پیسے بہت بتاتے ہو ساڑھے بندرہ لاکھ روپے بتا رہے ہیں جی ویڈیو دیکھ کے کچھ زیادہ پیسے بتا دیتے ہیں لیکن آپ منڈی آ جاؤ گے نہ آپ کو مال مل جائے گا انشاءاللہ مناسب ریٹ پر مل جائے گا خوبصورت مال کے خوبصورت پیسے ہوتے ہیں ملابی مال کی ڈیمانڈ ویسے زیادہ ہے ملابی چھوٹے بچے ویسے تین تین چارچہ لاکھ روپے کے ہیں خوبصورتی کے حساب سے مال کے پیسے ہوتے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ بچہ اچھا ہے مجھے پسند بھی آیا ہے نام چالر بھی اچھی ہے تو باقی یہ ہے کہ باقی یہ ہے کہ آپ منڈی آ جاؤ گے تو مال آپ کو مل جائے گا تو آگے چلتے ہیں جی اور مال دکھاتے ہیں آپ کو بچڑے یہ بچڑا دیکھ لیں بڑا بچڑا کھڑا ہے کروس میں ہے دانتوں میں پورا 60 دس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی مالک بچڑا دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں کروس میں ہے ساڑھ دس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے ابھی چلتے ہیں یہ برہمن کھڑا ہے یہ بچڑے کی ہائٹ چیک کریں ماشاءاللہ بہترین ہے بچڑا دکھا دیتا ہوں پورا پیسے بھی بتا دوں گا اس سے پوچھ کے مالک سے کیا مانگ رہا ہے یہ دیکھ لیں بچڑے کی کالٹی ساڑھ دس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے بچڑے کی دانتوں میں چھے ہے یہ بیک سے بھی چیک کر لیں بچڑا سودا بھی ہو رہا ہے اس کا پالٹی کھڑی ہے پیسے لگا رہی ہے اس کے بچڑے کے بچڑا آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیں یہ دیکھیں بیک سے کمر چیک کر لیں اسے اوپر سے اور جوڑ چیک کر رہے ہیں لیکن کلر اس کا لائٹ ہے ہائٹ آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کتنی بڑی ہائٹ میں ہو بچڑا اور یہ سودا کر رہے ہیں بندے کھڑے ہیں جو شاید سودا ہو گیا ہوں کھولا تو ہے اس کو یہ بس جد بیس تھوڑا سی چل رہی ہے سودا ہو جائے گا بچڑا آپ کے سامنے ہیں تو دیکھ لیں جانور یہ بندے کھڑے ہیں یہ سودا کر رہے ہیں اس کا ساڑھ دس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے مالک چھے دانت کا بچڑا ہے ہے تو جی اس کا سدہ ہو گیا ہے ہے یہ جہرہ رہا ہے ہ پتہ نہیں کتنے کا سودا ہوئے پوچhta ہوں کتنے کا سودا ہوئے یہ دیکھ لیں بچڑا آپ کے سامنے ہیں ماشآلہ تو دن سے پوچھتے ہیں اس کو پvial سے اڑر ہوئے ہیں چر grote کو ان کو نہ ہے تو بتایا کتنے کا ببھی گئی ہوں یہ نہیں بتا کتنے کا ببھی گئے تو آگے چلتا ہوں جی اور verification mau determine called یاں نہیں ہے بچڑا یہ دیکھ لیں جی بدے پوری ممنٹ کرو ان آپ کو یہاں پڑا ہے جاتا ہے سکھا اس کے اندر ہے بچڑے کے اندر کوڈ سکھکا کوئی بیماری نہیں ہے کوڈ سکھ ا mig 되�الکے lágard shortcut noir sector Black 投げ روحہ برمائے کی نشان ہو تھے نا تو اس کو کوڈ سکھقا بولتے ہیں سروح بھائیز پوچھتے ہیں جی کوڈ سکھکا اس کو کہتے ہیں کوڈ سکھ surtکا کوئی بیماری نہیں ہے بس یہ جس لوگ گار اور جو نسان آئیتہ Sher کم ہو جاتے ہے بس اور کوئی نہیں ہے اس کے اوپر 30 نظر نہیں آرے میں میں کسی بچڑے پر دکھاتا ہوں اگر کسی بچڑے پر صاف واضی ہیں تو میں وہ آپ کو چیک کر رہا ہوں گا دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں پر اس سائیڈ سے راستہ نہیں ہے ادھر سے گزرتا ہوں ادھر مالک نہیں کھڑا بچڑے کا نہیں تو میں اس کی قیمت بتاتا پوچھ کے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بڑا بچڑا کھڑا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہائٹ دیکھیں بچڑے کی ہائٹ لمبائی چیک کریں بچڑے کی ہڑ جوڑ چیک کریں اس کے بڑی چیز ہے ماشاءاللہ یہ دو ہیں یہاں پر کیا حال ہے منہ بھائی کیا جوڑی کے پیسے ہیں پچیس لاکھ دانتوں سے کیا ہے یہ آٹھ ہے وہ چھے ہے پچیس لاکھ مانگ رہے ہیں یہ تو جانور دونوں آپ کے سامنے ہیں ایک یہ ہے فیس چیک کر لیں اس کا برہمن میں ہے یہ بچڑا یہ دیکھیں ہائٹ بہت اچھی ہے اس کی ہوہان بھی سیدھا کھڑا ہوا ہے اس کا یہ دیکھ لیں جس کو سلامی بولتے ہیں کراچی والے بھائی تو یہ دیکھ لیں اور بیک سے دونوں چیک کر دیتا ہوں بچڑے آپ کو یہ دیکھیں یہ چیک کریں اس کے جوڑ چھوڑ چیک کریں دانتوں میں آٹھ ہے یہ دیکھ لیں جی دانتوں میں آٹھ ہے بچڑا ماشاءاللہ یہ بھی دیکھ لیں جی یہ بچڑے کی ہائٹ دیکھ لیں اس کی پچیس لاکھ مانگ رہا ہے پیسے تو بڑے بچڑے تو بچڑے تو بڑے ہیں لیکن دانتوں میں پورے ہیں تو پیسے زیادہ ہیں باقی آپ رافتہ کرو گے تو پتہ لگ جائے گا نمبر دو اپنا ڈیرو تین سو بیس سولہ ستارہ پانسو نینانوے منا نام ہے جی بھائی کا جھالر اچھی ہے بچڑے کی دیکھیں باقی اب رافتہ کرو گے ڈسکاؤنٹ ہو جائے شکریہ